بھارت میں کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت کے بدلے بھارت میں بہت یوگدان اپنا ڈالا ہے ان میں ایک نام کوشل مہرہ جی کا ہے بہت جانی پچانی اس تھی ان کی یہ کتاب ناستک بھی سامنے آگئی اور میں نے اس کتاب کو ایمازون پہ جب آرڈر کرنا چاہا تو پتا چلا تین ہفتے بار ڈیلیوری ہوگی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کوشل جی کو خود ہی سٹوڈیو میں بھلالوں تو ہمارے ساتھ آ کے مل بیٹھے ہیں بہت بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ یہ کتاب خود لے کر آئے ابھی میں نے کتاب پڑھی نہیں مگر میں آپ کو پڑھ چکا ہوں جو امپورٹنٹ بات ہے چونکہ آپ کو میں نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب پہ جو چرچہ ہو رہی ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کتاب کو جب میں پڑھ لوں گا تو پھر اس کتاب کے کانٹنٹ پہ پری سائزلی بات کریں گے لیکن آج بھی اس کتاب کو پڑے بغیر میں آپ کے ساتھ اس کتاب پہ بھی بات کر سکتا ہوں آپ کے بچاروں پہ بھی بات چیت کر سکتا ہوں کشل جی میں نے کہا کچھ نام ہیں جن میں آپ بھی بہت فرنٹ لائن پہ ہیں جیسے آپ کا نام ہے آنند رنگاناتنجی کا نام ہے ابھیجیت آئیر کا نام ہے آہ شام آہ کا نام ہے آہ اور بھی کچھ نام ہیں جنہوں نے ایک حوصلہ دیا میں اور تارک فتح کرتے تھے کہ یار جو بات چیت میں نے اور تارک چی نے دو ہزار دس میں شروع کی تھی اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کے نام آئے ہمیں حوصلہ ہوا کہ جو وچار ہم کہہ رہے تھے آپ ہم سے دس قدم آگے جا رہے ہیں سب لوگ بھارت جاگ چکا ہے کچھ اور بھی نام جو آپ سے اپوز کرنے والے ہیں اور وہ بھی ٹھیک تھاک ہیں they are doing very well too they are doing very well that's the beauty of society that's the beauty of society پہلے تو یہ بتائیے کہ ناستک آپ نے کہا کہ میں ایتھیس نہیں ہوں ڈہریہ نہیں ہوں جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا جی ڈہریہ اچھا میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کبھی مجھے لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں کبھی لگتا ہے میں سب کچھ ہوں universe جو ہے itself وہ میرا گھر ہے وہی میرا ایمان ہے وہی سب کچھ ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو وچار آپ کے ہیں وہ ہندوزم بھی ایسا ہی ہے ہندوزم میں آپ سب کچھ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں لمبی بات میں کر گیا اب آپ میری بات کے پریچے میں اپنی کتاب کو اور اپنے بچاروں کو کیسے رکھتے ہیں نہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا آپ نے اور بھابی نے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ سے اتنا سپورٹ کرتے ہو مجھے کتاب لکھنے کا نرنہ ہے اور اسی میں کبھی لکھنے کے موڈ میں تھا نہیں اگر آپ مجھ سے دو ڈھائی سال پہلے کوئی پوچھتا تھا کتاب لکھنا تو میں اس کو ایسے مزاق کرتا تھا مجھے مگر پیشٹر لکھنے کے لئے کرتے تھے دو میرے دوست ایک ہرش مدود سودان گفتا اور ایک امی گھناترا امی is a very famous author آج امی کی تین books آ چکی ہیں they are doing so well so سب لوگ بھائی امی کی کتاب لینا so ہرش obviously ہرش کی تو جو لاس کتاب راجیو کے ساتھ تھی اس کو تو پرائیم مینیسٹر آف انڈیا نے officially tweet out کر کے بات کی تھی پرائیم مینیسٹر نے بولا تھا لوگوں کو پڑھنے کو new idea of india ابھی بھی available ہے ہرش کی بھی کتاب لو سو تب ہرش اور امی کیونکہ ہم لوگ باتچیت کرتے رہتے ہیں ہم لوگ آف لائن بھی بہت ملتے ہیں بلکہ امی ممبئی سے ہے میں ممبئی سے ہوں ہرش کا بھی ممبئی میں رہنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ملتے بہت regularly ہیں تو وہ میرے کو دونوں separately اور کئی بار ساتھ میں encourage کرتے تھے کی تو کیونکہ میری کیا میرا جو content کرنے کا style ہے میں بہت سارے monologues کرتا ہوں پاڈکاس پہ مطلب primarily ایک پاڈکاسٹر کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں سے بات کرنا اور ختم ہوگی بات میں تھوڑا الگ سے کرتا ہوں میرے مور دن ہنڈرڈ monologues ہوں گے میرے پاڈکاس پہ I must have done like 700 episodes but a good chunk of that is just me speaking and I go out of the way and I speak so تبھی یہ لوگ بھی انہوں نے شاید کچھ سنے ہوئیں گے اور پھر ہم لوگ ایسی باتچیت کرتے ہیں تو وہ لوگ مجھے ہمیشہ بولتے تھے لکھ مجھے confidence نہیں تھا کیونکہ میں آج بھی سوچتا ہوں ہنڈی میں ہوں اور پھر وہ جو بولتے ہیں نا cognitive flip ہوتا ہے ہنڈی to انگلیش اور پھر میں اس کو ایکسپریشن لاتا ہوں میں انگلیش میں تو مجھے confidence نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ میں honestly I don't rate myself as a very good author مگر انہوں نے فورس کیا پھر لاسٹ یار میں نے یہ سلسلہ شروع کیا لکھنا لکھنا شروع کرنا کیا اور پھر ایکچلی یہ جو پبلشر کے ساتھ بھی میٹ ہے it's very funny last year I think jan یا feb میں earth lit fest ہوئی تھی I was there I was moderating a few panels تو وہاں پہ میری ملاکات ہوئی امی نہیں کرائی ہے یہ سب امی کا کرا دھرا ہے تو اگر جوتیاں پڑھنی ہے تو اس کے پر جاؤں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو امی نہیں مجھے بولا کہ تو ان سے مل تو انہوں نے بولا آپ لکھو تو میں نے بولا اگر میں لکھوں گا تو میں ایسا وچتر ٹائٹل دوں گا کہ میں بولوں گا میں ناستک ہوں اور پھر میں نیچے ٹائگ لینڈ دوں گا why am not an atheist تو بولتا ہے اس کا مطلب کیا ہو میں نے بولا وہی تو پوئنٹ ہے اسی لئے تو بک پڑھنی پڑھے گی تو میری اگر کوئی مجھے پوچے گا why I wrote this book was this book is a reflection of my existence as a disbeliever inside India the correct انگریزی میں اگر اگر صحیح شبد کا کوئی پرائیوک بولے گا میرے لیے تو میں کہوں گا میں سکیپٹک ہوں اب آپ مجھے نیچے ہی بولوں گا کشل سکیپٹک تو میں بھی ہوں اگناسٹک مطلب میں سکیپٹک بولوں گا اگناسٹک بھی نہیں بولوں گا میں سکیپٹک بولوں گا تو آپ اور اگر آپ میرے کو بولوں گا کشل سکیپٹکل تو میں بھی ہوں بہت ساری چیزوں میں تو میں ڈینائی نہیں کروں گا میری یہ بک کا مکھکارن تھا میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ سکیپٹیسزم ہمارے پورے دھارمک پہنثین میں وہ بھلے آستک درشن ہو یا ناستک درشن ہو بیس لین ہے جیسے رگوید ناسدی و سکتم جو 10.90 ہے رگوید کے دسویں مندل میں نبیوہ ہے اس کے اندر وہ تو کہتا ہے who knows where it all came from who knows the gods came first اور they came later on جب رگوید بھی کہہ رہا ہے تو ہماری بیس لین اگناسٹک ہے ہماری بیس لین سٹارٹس from I don't know جو آپ کا اور میرا فیوریٹ پورٹ ہے بلے شاہ انہوں نے بیلا میں اہوی جانے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانے ہیں تو ہمارے کلچر کی بیس لین تو ایک دن میں جب میں بیٹھا تھا جب میں نے بلے شاہ کو پڑھتے پڑھتے میرے کو تب ہی تھوٹ آیا بلے شاہ ایسا بنا کیونکہ وہ انڈیا میں تھا بلے شاہ ایرپ ورڈ میں نہیں بنتا تھا بلے شاہ امریکہ میں نہیں بنتا تھا ہم کیانےڈا میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں بلے شاہ کیانےڈا میں بھی نہیں بنتا تھا بلے شاہ بنا کیونکہ وہ بھارت میں تھا کیونکہ اس مٹی کی ایک سرٹن آئیڈیا کا فریم ورک تھا جہاں پہ ڈاؤٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے سپیرچوالٹی میں ڈاؤٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور کیا یہ صرف آستکھی کلیم کر سکتے نہیں میں تو ہوں میں ناستک ہوں میں نیریشوروادی بھی ہوں مگر میں مندر بھی چلے جاتا ہوں کبھی کبھی میں اگر میری یہ کتاب آئی تھی میرے گھر میں تو میرا میری مدر کا فرسٹ انسٹنگ تھا کہ جا ابھی مندر میں نے اس کو ریزیسٹ بھی نہیں کیا کیونکہ میرے لئے اتنا سیکنڈ نیچر تھا میں بھی چلے گیا کتاب لے کے مندر پھر میں نے ہاتھ جڑا اور میں نے آنکھ بند کی اب دو سیکنڈ کے لئے تو لگا ابھی میں کیا کروں تو پھر میں نے ایک ایک کر کے شری کرشنہ کو دھنیواد کیا شری رام کو کیا پھر بھگوان مہاویر کو کیا بھدھ کو کیا بھلے شاہ کو کیا بابا فرید کو کیا سب کو میں جتنے لوگوں سے میں نے تو شیو کمار بٹالوی کو بھی تھنگیو بول دیا میں نے سب کو بولا کیونکہ میرے لئے شری کرشنہ ایک دیوتا نہیں ہے میرے لئے شری کرشنہ ایک مہان ہستی ہے اب وہ ہستی ہسٹوریکلی ریل ہے کہ نہیں ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے اور جب یہ تو یہ کتاب میری خود کی ایک جرنی ہے مگر it is not about me it is I would say یہ میرے جیسے آپ اگر جیسے میں کتاب میں کچھ سرویز کوٹ کرتا ہوں کہ بھارت میں اگر آپ سرویز آئیں گے تو مسلمانوں میں کہیں گے سکس پرسنٹ ایتھیس ہے اور ہندو میں ساڑھے تین پرسنٹ بولیں گے میں نے بولا ایسا ہو تو سکتا نہیں ہے کہ ہندوزم جس میں پر کیاپٹا لیبرالزم زیادہ ہے اور انڈین مسلم کمیونٹی جس میں پر کیاپٹا لیبرالزم کم ہے کہ وہاں بے زیادہ ایتھیس ہوں گے ہو نہیں سکتا اس کا یہ مطلب ہے کہ بیسکلی سب میرے جیسے ہیں کہ اگر ایتھی نے کبھی میرے ساتھ پھڑا کیا ہی نہیں کیونکہ میری جیسے ابھی ایک ایک ایکس مسلم مومنٹ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ایکس مسلم ہوا کیوں ایکس مسلم ہوا کیونکہ جب اس نے بولا تو اس کو مارا جب میں نے بولا میری ماں نے بولا چپ کر ناشتہ کھا اس سے رہا تو میری ماں نے مجھے کچھ بولا نہیں آج بھی میری ماں یا میری پیتا جی یا میرا بڑا بھائی they are so proud of me now my mom knows i don't believe in a deity but my mom goes around telling everyone to read her son's book if somebody asks you do you agree with your son no but i love him and i love the fact not because he is my son because he is representing my culture as well as anybody who may be was from my side could آپ مجھے ایک culture باتائے دھرتی پہ i am someone you know it very well i love the west i am very pro west i don't hate the west but there is something uniquely beautiful in the ideas landscape of the land both you and i belong to absolutely and i was like i want to celebrate it now and the only way i can celebrate it is showing my life journey how i as a disbeliever lost my faith then somebody then there was a very critical incident in my life that i narrate in my book where people try to convert me to first to christianity then to islam that triggered me into the rabbit hole of reading religion because i had not read religion i was your typical indian kid jiski life starts and ends with sachin tendulkar i was a bombay child we dominate cricket so our life tendulkar 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 out and then my life changes how i become a very angry atheist the one who is like richard dawkins then i read indian scriptures and i am like why am i so angry i am so i am so i am not denying nor am i making an apology for it but the point is that yeh wali problem nahi hai jo unki hai phir mayra gussa khatam hona shuru hota so my story is maybe an ode to my culture a critique of a certain kind of atheism militant atheism that exists in the west and three it is a celebration of diversity in its true form not multiculturalism but pluralism the west gives you skin deep diversity where in this room that we are sitting and recording this there might be there might be a chinese canadian there might be a korean canadian there might be an you know irish canadian there might be a pakistani canadian and an indian canadian but they are forced to think the same way that's not diversity that's just superficiality but in india in our land tahir gora's believes and kushal believes what they believe at an individual level does not matter what matters is mutual respect tahir gora will love kushal and respect kushal while he disagrees with kushal and kushal will do the same for tahir gora there is no other society that does that and the reason for that is because monotheism demands a certain level of exclusivity that just does not exist in our pantheon which is why when somebody tries to convert you to save you it's such a jarring experience for us as non-monotheistic people it's like it's it's never I never forget someone told me you are going first I told you what heaven is it's and that entire process is so mad people are tahir why can you understand this because you have both world dabble for this you can understand me and average monotheist cannot understand what I'm saying that the thought that they think I'm going to hell is so mentally jarring for me and it turns me off so much they can't because they think this is true I hope that answers why I decided to write this very good you did your heart and told me why this book wrote as you mentioned that fortunately I got a smile back now when I thought I thought that my actual kish is who is my actual kish civilization is my civilization is my own kish 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 monotheism is abrahamic relations are imposed on the from the sea my civilization is the universe ہے وہ اس یونیورس سے جڑی ہوئی ہے وہ اس دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور میری یونیورس اور میری دھرتی مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ ہر وقت ایوالو ہو رہی ہے تو اسی دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا جو میرا سنتانی بیلیف بیلیف تو چھوٹا ورٹ ہے ایم سوری تو سی سنتانی جو سیٹ آف تھوٹس ہیں وہ ان فیکٹ میرا وسیب ہے میری لائف ہے کیونکہ میں انہی کے تحت جیتا ہوں اچھا مجھے اس میں اتنی فلیکسیبیلیٹی نظر آتی ہے کہ میں کہوں کہ میں اس بات کو مانتا ہوں یہ کپ میں نہیں مانتا یہ اچھا کپ ہے مجھے اس کی پرمیشن ملتی ہے میرے سنتانی میں کہوں کہ میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں بھی اس کی بھی پرمیشن ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی یہ اچھا ہے کبھی برا ہے وہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اچھا یہ جو پرمیشن ہے یہ نیچر کے ساتھ جڑی ہونے کی وجہ سے ہے تو میرا جو سنتانی بلیف ہے بلیف پھر چھوٹا ورٹ ہے جو ڈھانگے کا زندگی گزارنے کا وہ ان فیکٹ درتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو میرا مونو تیزیل والا جو ابراہیمک آہ ایٹیچوڈ ہے وہ کہیں خلا میں اٹکا ہوا ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا جی اچھا اب یہ ہے کہ دیکھئے نا میں میں کہتا ہوں ہندو بان ان مسلم فیت اب مسلم تو ترکی کا میرے سے ڈیفرنٹ ہوگا سومالیا کا میرے سے ڈیفرنٹ ہوگا ہاں جی بکوز وہ اپنی درتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو افریقہ کی درتی سے جڑا ہوا ہے ہاں جی وہ تو ڈیفرنٹ ہوگا نا جو جو عرب مسلم ہے وہ مجھ انڈو پاک مسلم سے ڈیفرنٹ ہوگا ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو اسلام ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریالیٹی کے ساتھ یہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے میرا جو ریالیٹی ہے میری جو ریالیٹی ہے وہ میری سیولیزیشن ہے وہ میری جو وسیب ہے وہ ہے اب میں اس باتی کو آگے بڑھاتا ہوا ہے جو میں نے اتنا ابھی تھوڑا سا لیکچر سا دیا سورٹ آف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلنگ آپ کی بھی ہے بالکل اب میں آپ کو بیک کرتا ہوں دیکھئے مجھے نہیں مالوں آپ نے یہ مغربھگوان محاویر نے آپ نے کپ کی انیلوجی دی کہ مجھے کپ اچھا لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے کبھی اچھا لگتا ہے اور نہیں بھی لگتا ہے simultaneously اب آپ نے basically کیا کیا مال میں آپ نے محاویر کا انیکانت بات کیا ہے میں نے پڑھے بغیری کر دیا چونکہ میں نے درتی سے لیا بلکل تو ابھی ابھی آپ سوچیے تو میں ساتوں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پڑھا بک میں بھی میں نے اس کے بارے میں پتا ہے اس کو بلتے ہیں سب تبھنگی نیا بولتے ہیں اس کو تو ایفرمیشن سیادستی in some ways it is denial سیادنستی in some ways it is not joint but successive affirmation and denial آپ نے بولا تو ابھی دیکھے سیادستی نستی in some ways it is and it is not. پھر next ہے joint and simultaneous affirmation and denial in some ways it is and it is indescribable then joint and simultaneous affirmation and denial in some ways it is it is not and it is indescribable and the last is joint and simultaneous affirmation and denial in some ways it is indescribable مگر انت میں مہاویر بھگوان کیا کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ستھے complicated ہوتا ہے ہمارے religion کا core god obsession نہیں ہے ہمارے religion کا core ہے seeking اور seeking not through obsession or fear of a god because you are going to hell it is through the karmic cycle right ابھی چلو میں individually اس کو deny کرتا ہوں وہ matter نہیں کرتا ہے کیونکہ 9 درشان میں سے 8 تو وہ karmic cycle میں مانتے ہیں بہت بھی مانتے ہیں so the idea is cessation of that through multiple ways مہاویر بھگوان یہ 7 complex ways میں انت میں کیا کہتے ہیں مگر ستھے تو ہے وہ complex ہے تو آپ نے وہ beautiful cup کا جو example دیا actually آپ نے exactly مہاویر بھگوان کو بینا جانے بھی coat کر دیا آپ نے بھگوان مہاویر کو ہی coat کیا ہے اور یہ اور یہ بہت بار کیا ہوتا ہے مل میں کی کئی چیزیں ہمارے mimetic dna جیسے genetic ہوتا ہے ہمارا mimetic code میں یہ جو plurality ہے اس کو میں secularism نہیں کہتا ہوں یہ pluralism ہے یہ جو ہمارا intellectual pluralism ہے جو acceptance ہے کہ جو اس land میں آیا ہم نے اس کو اپنا لیا colonization صرف اسلام اور christianity سے تو نہیں ہوئی نا اس کے پہلے greeks بھی colonize کرنے کے لئے آئے وہ huns بھی آئے تھے وہ کنشک بھی تھے وہ کشانہ بھی تھے they were all colonizers but they were not monotheistic colonizers when they came وہاں آئے تو greeks نے بلا یار ہم بھی ان کے god لے لیتے ہیں یہ بھی ہمارے god لے لیتے ہیں چلو ساتھ میں same چیز ہر ایک کے ساتھ ہوئی but there is something اور اس میں میں monotheism بھی word نہیں use کروں گا میرا mitra ہے someone i deeply admire a great indian author arvindan neelakantan from southern india if you have not read arvindan then you have not read i believe arvindan neelakantan is one of those rare indian intellectuals when arvindan نے ایک بار مجھے کریک کیا kushal stop using the word monotheism because then you are insulting judaism and i was like explain how he's like it's monopolistic monotheism which is not there in judaism at least judaism post maimonides and spinoza uske baad monopolism unmei khatam ho gaya okay that's a valid point because as a student of philosophy i accept your point what has happened in western christianity they also are kind of losing their monopolism but just go on third world christianity they are very monopolistic in their attitudes and third world islam is monopolistic on steroids even the arabs are you see arabs have reformed now they are changing different just like there is first world christianity and third world christianity now we have to say there is arab islam now of course now there is third world islam which is actual islam yeah and and the irony of ironies is that now third world islam and christianity both have this predatory monopolistic tendency which is why they cannot adjust in many ways christianity still does in india in many ways but islam refuses to and it is stemming from that idea and the the irony of ironies is that this society is trying to absorb them but they are not absorbing them and the struggle i mean bulesh shah individually baba farid who said baba farid who said i said baba farid right he was a muslim legitimizing shri ram of course he was legitimizing shri ram but today's aggressive monopolistic islam is not letting the baba farid's and bulesh shah's back آپ یہ دیکھئے پاکستان میں بولے شاہ کا سب سے ادھا کچھرا کر کے رکھا ہوئے انہوں نے آج کی دیٹ میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے وہ چیزوں میں تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں in fact that's the right way is because even without knowing it that to use the word ہندونس in a colloquial sense I don't mean it in a religious sense that ہندونس is so deeply rooted in you that even without knowing مہاویر had said something like this 2000 plus years ago you just uttered it literally the way it is and you were actually using the logic of مہاویر to explain it so you're 100% right it is it is the way it is دیکھئے آپ نے بھگوان مہاویر کی بات کی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ باری teaching ہے مگر میں نے جو بات کی میں نے بھی کسی کو پڑ کے نہیں کی اس لیے کی کہ وہ nature سے جوڑی ہوئی بات ہے جب آپ اپنے اندر ڈوبتے ہیں تو آپ کا جو اندر کا آپ کا inner self ہے وہ connect کرتا ہے universe کے ساتھ تو پھر آپ کی finding ایک جیسی ہوتی ہے بلشاہ نے کہا تھا نا کہ جد گل سمجھ لئی تے رولا کی احرام رہی تے مولا کی تو common sense کی بات ہے which is unfortunately not very common oh yeah common sense سب سے easy knowledge ہے سامنے کا پڑا ہوا جو ہوتا ہے نا colloquial یا جو اقتہاتی کا villager کا ایک knowledge ہوتا ہے villager کیسے دیکھتا ہے کہ پانی جو ہے یہ یوں اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے اوپر سے نیچے جانا ہے یہ یہ knowledge ہے نا اس کو کسی نے ایک کتاب میں پڑھایا نہیں اس کو کیوں نہیں بتا ہے اس نے بس دیکھا اس نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے پانی یوں سے تو یوں میں نے جاتے دیکھائیں گی پانی تو یوں سے یوں جائے گا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں تو اس کی تہنیاں جو ہیں وہ جھک جائیں گی ویٹ ہے اس کو سائنس کا نہیں پتا اس کو نیوٹن کا آئینسٹائن کا نہیں پتا پر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پھل والے درخت ہوتے ہیں یہ جھکے ہوتے ہیں جتنا پھل ملے گا اتنے جھکیں گے اس نے فلسفہ دے دیا اس نے نہ ایرسٹورٹل کو پڑھا نہ آئینسٹائن کو پڑھا لیکن اس نے صرف یوں دیکھا اور اس کو فلسفہ مل گیا تو یہ جو ہمارے سنتانی ٹریڈیشن کا نالج ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے انفیکٹ کوئی آپ کو پڑھا نہیں رہا جو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے خود ہی بتاتا ہے چونکہ نیچر سنتانی انفیکٹ نیچر ہے نیچر کی ڈسکرپشن ہے پڑھا ہوا ورسز گڑھا ہوا اب نیچر جو ہے نیچر انفیکٹ کسی سائنٹیفک ایگزیبیشن کا نام نہیں ہے نیچر ایٹسلف ایگزیسٹ کرتی ہے اور اسی سے ہم نکلے ہیں تو جب ہم اس سے نکلے ہوئے ہیں تو پھر یہ ناستگ آستگ کی ڈیبیٹ بھی آپ کو irrelevant نہیں لگتی ہے irrelevant in many ways لگتی ہے مگر relevant کب ہو جاتی ہے جب سماج گلوبل ہے we are not living in an isolated society anymore اگر monopolistic monotheism نہیں ہوتا تو میں یہ کتاب نہیں لکھتا مجھے یہ کتاب لکھنی پڑی کیونکہ monopolistic monotheism اگزیسٹ کرتا ہے اور اگر میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں آپ کو یادہ ابھی ہم لوگ تھوڑی در پہلے بول رہے تھے میں نے آپ کو بہت لوگ بہت لوگ بولتے ہیں we are all the same میں نے the natural question ہے same like who same like you or same like me because we are not the same and what's the big deal if we are not the same why do we have to be the same اور اس کا اگر آپ سارے root cause کا بولو گے which is what I call the monotheistic blind spot it's a blind spot it is a monotheistic way of looking at the world where at the end of the day we seek conformity conformity in the form of one god purging everything together and it and every idea Thomas Sowell was so right a great conservative thinker in the United States of America an African American who said life is about trade-offs we are trading one thing for the other seeking conformity we are trading off diversity seeking skin skin deep diversity which is nowadays the fashion of this country in the form of vocism vocism is what competitive victimhood achieved through skin deep diversity and that when you do that the trade-off is the structure of society is breaking now India has a unique way where yes Adi Shankara was all the way in southern India but unke mathams har jagah he went everywhere in India Gautam Buddha was all the way in one part of India but then Buddhism spread to everywhere in India Mahaveer was one place in India his ideas went everywhere Kuranak Dev Ji was in one part of India today you have Gurdwaras everywhere and do you see a Hindu saying I will not go he goes he goes he will go he will go and vice versa he will also come here you know you know there are you also know I also know there are maximum people who are there you also know it can't do it and they celebrate on Dunkay I know go to an Indian festival whether it's Ram Nammi whether it's Dashaira and you will see 50% of the crowd will be Sikh people celebrating their festivals and they will be like yeah my festival so this capacity is there but this capacity is getting challenged this capacity and my one reason to write this book was also that today in the monotheistic monotheism challenge in the world some of my society and your society which is my fear and I have shared this offline and I have in the last year too it's like them I will not become Islamist to fight Islamist کال پاپر نے کہا کہ transfer himself all I am trying to say is you don't lose your essence while you are battling the intolerant if we are going to fight these ideas then we become them my book is basically a reminder to my people telling them there is another way it is a better way it is a lesson to the monopolists on the other side that yes you like a pagan but only when the pagan is dead and in a museum so that you can say how you hot it so that you can fetishize them you know what happens here in museums they go selfie they are infantilizing us i am alive i am not going anywhere and i refuse to play by your rules i will respect you but i will demand you respect me you cannot say you will tolerate me and i go on respecting you no tolerate you listen to Tahir bhai i am here and you will tell me or i will tell you Tahir bhai i am tolerating you that is so condescending what does it mean it is such a nindaniya way to do the other way to do the other way to do the other way to do the same thing that i am defending you toleration means that i am defending you i am defending you and mutual respect that i am you come here our greeting is what is our greeting i bow down to the divine in you our greeting is so respectful this is why i have to write this book i have to write this book if 2000 years ago a certain mimetic landscape change not came here it has come here and the downstream effects of our law in India now there is a demand in which i have written in the book essential religious practices it is a demand for the Indian Supreme Court it says show us a religious book which you have written in which you practice Tahir bhai if i am a tribe in bharat the supreme court will be like tell me where am i from that means that i am not my existence i am not my authority okay they will say that the schedule tribe has a freedom in the constitution i have said why you are obc so you are going to get me or i am a general category hindu as per indian law so you are going to get me the problem is that monotheism in the last 2000 years has had such tremendous grip on your legal systems which is why i always tell people decolonize your mind nahi karna kyunki colonizer toh greeks bhi thai right right thik hai wo jo aya tha wo idar bhangda dalne nahi aya tha colonize karne aya tha point hai ki usne jab humko dekha usne nahi yaar hai toh thik hai chalo inke jase thodeh ban jate hai hume dee abrahamize our mind karna hai iska hai maktolim nahi hai ki islam has no right to exist in india bulay shah bhi tha na belkul thik aur mujse aur aapse ziyadha korn usko celebrate karta hai magar bulay shah was a dee abrahamized muslim he was a hinduized muslim and that's our way so again i hope that answers your question lady aapka uh jo hai uh bilkul point bada valid hai magar chalte 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 joh aapne bada chhedhi you are going to hell you are going to hell you are going to hell two nation theory kya thi bilkul thik hai nani problem yeah hi ta na phir uske baad usse pehle bulay shah chan ko jab yee kehthe tehe jab bulay shah apki tarha meri tarha sojta tha na to bulay shah ko jab yee kehthe tehe ke tu kafir hai to bulay shah ne ka haa mein kafir ho thik hai tanu kafir kafir akhde tu ahu 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 abh ya derogatory shabd hai kafir ya hatred se barh ha is ko banh ho na chahiye i know you have said this many times is ko is shabd wo jab inki inki mرضi hoti na wo to jab wo klasik muslim atheist joh hein pardhe lkhe sabhanak wii ahu javaid akhtar to javaid akhtar kehtar kafir hasinah agar hasinah kafir ho gi to woh bhot achi hai ha 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 is se zara ap dekhiye mind set even faiz amad faiz jab bud girai jayenge chap tilak to ab ab ye dekhiye ke ye most modern logu hai humare sub continent ke javaid akhtar ho goyye faiz sahab ho goyye joh kehti jay hem to maantay nii dharam ko magar dharam ki connotation laake hume dean sanat anhi karne ki koishish karne hai je bhot ضaruri hai paaf me joh baat boli hai ach kam liya hum sab mil ke koishish kar rhe hai ke hume dhi sanat anhi na karo tum hote koon ho is pe hume wo kya rye rye ring hindutwa nationalist sab kuch to ab mein je jana na chata ho aap ki me rye hum sab ki joh movement joh ab is ktab ki surat mein or ktab ki surat me already aaghe bade rye haam mainstream discourse ka hissa ban rye hai ye safar aaghe aap ko berta nazara raha bilkul or is ka karan everything is downstream from political structures 2014 mein aapko khule shabdo mein kha rho agar ye sarkar nahi badalti kashmir files nahi aati agar ye sarkar nahi badalti to line se article 3 70 movie ni aati or bhot sari cheeze nahi aati kha 3 70 itself nahi aati aati kha 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 aati bade baat agar ye sarkar nai hoti mai kitaab na likh paata agar ye sarkar nai hoti to aati bhot sari kitab shayad Vikram ki Savarkar ki kitab koi lo anahi ni dathe which basically broke the back that you just bow down to a political party i am very critical of them but the point is it created this atmosphere of ideating Aaj ki date the left is not even the part of the debate the Indian left is not even part of they are a obscure corner and the real debate is actually within the non left of India where I will go on one side and some people are on the other side we fiercely debate on the we are doing on the level to our society where to where to and these all things aaj bati jari in fact my mumbai book launch me a joke ki the left used to claim to be the anti caste warrior hindutwa took that away from them because agar bharat mein koi anti caste movement hai to wo hindutwa hai me koi the left used to talk about feminism ek zamaane me the hindutwa movement took that also woman's reservation bill and government passed bhali unilaterally but these people passed and kisi nne kyi agar koi political party bharat me thi jis constitution me or to her post reservation ki jaga thi woh sir bharati jantah party thi log check kare le unki constitution mentioned ta jib koi nai tha tab bhi woh luk kert tai woh bhi hem nai chine a nirishwar vat or atheism may na ka may bhi woh chine le ta ho in luk sa kyi or may kye kye na chata a ap ne bhot ach baat ki shah a ap ne a 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 because their native faith was so bad to them because one big difference between monopolistic monotheisms and us is the lack of blasphemy and apostasy our concept our heresy blasphemy and apostasy is our reactions are different when Spartacus a youtuber ki maa ko pata chala woh mulhed is us nai mulve ko bol diya ki is ko kar do us ka rape hua us ko physical torture hua us ko bhaag ke Nepal jana pada or wahan se johan pere viz gaya ho hum jaysse kus logo the tragedy is not just what happened to him the tragedy is the idea itself that you can't handle a person just because he says i don't buy your product anymore سارے ہو میں بھی اچھا میں پڑ گیا میں ہوں تو نہیں ان کے جیسا انہوں میں مجھے سیم کہانی ہم دلی گئے ہمارے مہارا جانا رنگاناتھان بولتے ہیں ہاو میری افیو آر لائک از پانچ ساتھ ہاتھ اٹھے آنند نے بہت بڑی شپیل دی ایویشن یہ وہ فلاس میں آنند کشن پوچھتا ہے سا آفر ہیرنگ میہاو میری افیو آر کنونس کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آنند نے بولا یہ کیا قوم ہے پھر بھی اچھا اس کے بعد بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں آنند بھی ناستک میں بھی ناستک ابھی جیتا یہ بھی ناستک سیلیبریٹ کر رہے ہیں آستک یہ نہیں ہوتا ادھر ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب کو چرچ آف انگلینڈ نہیں لانچ کرے گی سر میری کتاب کو مندر والے بھی کر دیں گے کر دیں گے کیونکہ وہ کہیں گے یہ بھی درشن ہے یہ بھی درشن ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے یو جیوے سکھم جیوے گھرنم کرتوا گھرتم بیوے بھسمی بھوتس سے دےہ سے پنر گمنام کتا یہ پردھان منتری نے پردھان منتری ناستک نہیں ہے وہ بڑی آستہ رکھنے والے انسان ہیں انہوں نے لورا پارلیمنٹ میں یہ شلوک بولا جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے پچاسوہ سال تھا ہمارے پارلیمنٹ کا شریلال کرشنے نے بات کی تھی جب ہم سیلیبریشن اور دیماؤکرسی کر رہے تھے اور اڈوانی جی وز ادرسنگ کپل سببھل اور اڈوانی جی ایٹھات ٹائم ادرسنگ سیم شلوک ان سید ہمارے سامج میں چار وقت کو بھی رشی بولتے تھے رشی چار وقت کہا انہوں نے یہ تو ہمارا دی این اے لڑائی ہمکو انا آپ نے بہت ساہی کہا کہ ڈے ابراہیم آئیس سے زیادہ ہمیں سناتنی رہنے دو مگر سر ہمیں سناتنی رہنے کے لئے اگر ہم لڑیں گے نہیں میں فیزیکل لڑائی کی نہیں بات کر رہا ہوں میں آئیڈیولوجیکل لڑائی کی اگر ہم نے یہ کھو دیا تو ہم نے سب کھو دیا اسی لیے میں جیشری رام بولتا ہوں میری پستک جب سائن کرتے ہیں میں کیا لکھتا ہوں اس پر میں کتنی مار جیشری رام لکھتا ہوں میں تھوڑنا رام میں دیو دیکھتا ہوں میں رام میں کلچرل آئیکن دیکھتا ہوں مگر میں میری پستک جس کو ناس تک ہے اور کتنے لوگ جنہوں نے ہزاروں لوگ نے میری پستک خریدیا بھارت میں وہوں نے کہ کشل نے پستک میں جیشری رام لکھا ہوا ہے جیشری کرشن نے لکھا ہوا ہے کیوں لکھ رہا ہوں میں کیونکہ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ایتھیزم بھی ان کے جیسا نہیں ہے میں الگ ہوں میں اس کیمپ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں میرا کیمپ ہے میرے لوگ میں تاہر بھائی کے کیمپ میں ہوں جو مندر بھی جاتے ہیں میں ان کے کیمپ میں نہیں ہوں کیونکہ ان کے کیمپ نے اپنی چرچوں کو دیسٹرائی کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا تماشے چلوں ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ آپ نے ان تماشوں کی بات کی آپ نے کہا کہ جو آپ کا ناستک پن ہے وہ ان جیسا نہیں ہے اب دیکھئے جیسے ایکس مسلم کی آپ نے بات کی اب ایکس مسلم کے اندر بھی انفرشنیٹلی وہی مجھے انٹالرنس نظر آتی ہے جو مسلم کے اندر ہے ان کے اندر یہ انٹالرنس ہے کہ جو مسلم ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے سیکنڈلی دوسرے دھرموں کو اٹیک کرنا جیسے وہ بڑے فخر سے ہمارے ہندو دیتیز کو وہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی آپ ایکسپٹ کرو جب ہم محمد کو کچھ اچھا نہیں کہتے تو آپ کو بھی برا کہیں گے اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ میں تو کسی کو برا نہیں کہتا نہ میرے لئے محمد برے ہیں نہ میرا کوئی ہندو لارڑ برا ہے نہ کرشن بھگوان میرے لئے برے ہیں میرے لئے کوئی برا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے لئے سب اچھے ہیں میرے لئے جو اچھا ہے وہ میرا پرسنل معاملہ ہے لیکن برا میرے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ جو ڈیفرنس ہے جو آپ کے ناستق ہونے میں ہے یا دھارمک یا ابراہیمک لوگوں کے ایتھیس میں ان کو بولتا ہی ابراہیمک ایتھیس ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے نا کہ ابراہیمک ایتھیس کہ وہ اتنے فرم ہے میں ابھی سلمان رشتی کے آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں ان کی قدر بھی کرتا ہوں لیکن ایک دم سے وہ وہی جوید اختر والا معاملہ خیر جوید اختر تو بہت ہلکے آدمی ہیں میں ایسی نام ان کے ذہن میں بار بار آ گیا کہ وہ تو خیر ایک سپرفیشیل سے پوئٹ ہیں سلمان رشتی تو ایک بڑے کیلبر کا آدمی ہے مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایتھیس ہوں بلکل بڑی اچھی بات ہے آپ کو حق ہے لیکن ایک دم سے جب پرائیمزنسٹر موڈی کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہوگی وہ اگدم سے مسلمان بن جائیں گے پھر وہ کہیں کہ نہیں نہیں میں مسلمان نہیں بنا میں اصل میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں وہی ووکیزم والا معاملہ کہ ووکیزم میرے نزدیک سب سے بڑا جو اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے وہ ہائٹ آف پولیٹیکل کریکٹنس ہے اور پولیٹیکل کریکٹنس کی ہائٹ میں کیا ہوتا ہے ڈیویٹ ختم ہو جاتی ہے ڈائلوگ ختم ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں تم بھی غلط ہو میں بھی غلط ہوں تو بھائی وہ چانے کیا ڈیویٹ کہاں جائے گی ایرسٹرٹل کی ڈیویٹ کہاں جائے گی مطلب ووکیزم نے تو یہ کرتی ہے ووکیزم نے تو جو بیڑا گرک کیا ہے اس سماج کا ووکیزم کی تین چار خاص چیزیں ایک ہے کہ پریشچت جس کو بولتے ہیں یدی میں نے کچھ پاپ کیے ہیں تو ان پاپوں کا پریشچت میں کیسے کروں یہ ووکیزم آپ کو نہیں بتاتا ووکیزم کیا کہتا ہے آپ کو روز اپنے آپ کو چھتر مارو بس روز صبح اٹھو بولو میں پاپی ہوں چھتر ماری جاؤ چھتر ماری جاؤ ماری جاؤ اپنے آپ کو بھی مارو دوسرے کو بھی مارو بیسیکلی خود کی زندگی نہ رکھ کر دو باجو والے کی زندگی نہ رکھ کر دو پوری زندگی کو ہی نرکھ بنا دو بلے انگیم بس competitive victimhood دوسرا no scope for debate آپ نے بہت سہی مولا ووکیزم انا conformity سیکھ کرتا وہ debate نہیں سیکھ کرتا وہ چاہتا ہی نہیں ہے وہ چاہتا ہی کی I think and I'm being a little facetious and I'm aware of this I think it is an idea created by some eternally unhappy people who can't see anyone happy so when you can't see anyone happy now you'll make sure the whole world is like you and everybody becomes unhappy and that's the tragedy of wokeism and that is what has engulfed this society اب میں تین سال سے یہ در regularly آتا ہوں کچھ مہینے رہتا ہوں بہت سالے لوگوں سے and کئی بار میں دیکھتا ہماری community میں بھی یہ ہی ہو گیا ہے everybody is a victim now hindu community بھی victim ہے muslim community بھی victim ہے christian community بھی victim ہے white لوگ بھی victim ہے black لوگ بھی victim ہے when everybody is a victim nobody is a victim کوئی line نہیں کھچی مطلب کامپیٹیٹیو وکٹم ہوت جب آپ نے انسینٹیوائز کر دی ہے جی تو آپ یہ سوچنا آپ کی existence کتنی گھٹیا ہے کی what happened to the day when you get up in the morning and you look at the sky and say wow life is so good what happened to that what happened to just looking into nature or just thanking your existence some might thank god for that some might just say how lucky I am but the point is wokeism has reduced you to such an unhappy place and the reason for that is because new atheism that started in this part of the world in its overzealous attempt to destroy religion really through jisko angreji mein kehte hain through the baby out with the bath water right and they just smashed the church now the church is smashed nature abhors vacuum itne sare young bachche hain inho ne koi na koi to pakarna tha group to inho ne sab se wahiyat kisam ka group pakar liya ideological aur abh ye bachche padhani aaj ye isko protest karre hain kal wo usko protest karre hain parso wo kisi or ko diya ta isko andolan ji viya ye basically from one andolan to the other andolan ye basically andolan jite rate andolan ji viya yari koonsi revolution lade raro yari ameerika me obesity is a crisis aur tum kha piki itne moote ho gai ho tumhari life ki tragedy hai ki tumhari koi tragedy nai hai phele loog na khanai se marte te ab khanai se marn re ha akir me konclude kerti wo dhu ek bata keren ge jahan se minne baat shuru ki thi us ke sath connect kata hon apki kytab apke thoughts apke podcast apke shows isi tarah apke saathiyon ke shows anand ka nam liya abijijit ka nam liya sham ka nam liya or bhot sari loog hai یہ technology badal gai ab me ri hoti hai khuaih ki audible pe pin 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 mein خud audible zyada sunta hoon pardtah kam hoon chukkye wo meri liya easy hai lekan ap content likkhe rhai hai kya yoi vachar dhara bharat mein mainstream ho gaya hai number ek question is a jura of a question joh international scene joh aap ne supreme court of india ki baat ki unse jab kisi ne baat ki to unnoh nne kaka bhai aap ki to koi likhat hi nahi hai kaisa prove karen ke to international platform pe ye joh likh te hai ye kya itni ap aag bha bha ghi powerful hoongi ke ye joh humara western vachar dharah uska koi alternate humare paas ho i think it will happen because mera ye maan na hai ki everything is downstream from financial might in many ways ab kya or hai jase bharat me aarthik unnaty ho hi na i don't know how to say this jab ap kya paisa hot hai na to aap confidence aata sir jindek karda ane onde kam wisdom se s ab hai to abhi thoda paisa hai to thoda confidence hai i amesha logun ko bcci ka example de to board for cricket control of india aap ko yad ho ha aap aap ka ka world cup huwa ta india pakistan shri lanka tino mein ho ta and karen pakistan shri lanka ki bade madad leheni pade di aaj انڈیا کو جو کرنا کرتا ہے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ ریونیو ہم لاتے ہیں بلککو ٹھیک تو ہم نچا رہے ہیں بلککو ٹھیک تو یہ تھوڑا پیسے سے آتا ہے امریکہ کا بول بالا کیوں ہے سر آپ کو بھی پتا ہے میرے کو بھی پتا ہے سارے پیسے ہون کے پاس بس منی ٹاکس چائنا کا بول بالا کیوں ہے چائنا کیا پیسہ ہے پیسے دس سال پندرہ سال ہے تاہر بھائی جب انڈیا کیا پیسہ ہوگا انہوں نے اپنے دیکھ لینا ہے انہوں نے بھنگڑے ڈالنے ہیں انہوں نے سب کچھ کرنا ہے اور اب ہورا کیا مل میں دو سارے چودہ کے بعد ایک floodgate کھلی ہے تو میڈیوکری بھی آتی ہے جی there are many bad writers also who have come and like the famous book by Arun Shohri which was titled worshipping false gods on Ambedkar why I may not personally agree with Arun Shohri's thoughts in that sense but I think the title is apropos that yes sometimes there are false gods when the floodgates are opened that also happened but وہ تو natural چلے گا but I think I am very bullish I think Hindutva has finally created the framework now اس میں individual brilliance کے حساب سے لوگ اپر آئیں گے نیچے جائیں گے اور آپ 10 سال میں 15 سال میں دیکھیں گے wonderful creators آج YouTube پہ documentary کے فارم میں stand-up comedy کے فارم میں movies کے فارم میں books کے فارم میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ لوگ آئیں گے اور I think یہ بڑھنے ہی والا یہ گھٹ I am very positive I am not at all negative because I know it for a fact that the biggest success of Narendra Dhamudad Dasmodi was what he said in his first term it's like لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا ہے بھائی تم نے چھوٹی چیزیں نہیں کی اس کے لئے مجھے کرنا پڑ رہا اب وہ دس سال انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں fix کر دی ہیں بجلی پانی باتھروم گیس گیس اب جو next دس سال ہوں گے full legacy ہوگی تو economic policy next generation artificial intelligence ابھی یہ سب چیزیں اپنے آپ ہوں گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاہیر بھائی right now we are not even $3,000 income average we're going to be $10,000 in 20 years you're just not going to recognize india I mean I will not even recognize that india چکہ india میں $10,000 سے مراد ہے 1 لاکھر in fact yeah I mean and $10,000 affordability کے ساتھ and $10,000 income in a country that is going to have 1.5 billion people yes 1.5 billion that's a lot of rich people you just can't because the sheer volume the sheer volume that comes from that when John Cena Mandarin mei baat karna shuru ho jata hai to aapko pata hai ki hawa ka jhokha kithar jata hai John Cena he's an American wrestler why is he speaking in Mandarin but he is because he has to because basically money talks right and I'm very positive about this and in fact unlike China who is a bully India is going to be the most ethical player in this realm because India ka joh innate dharmic nature hai woh uski foreign policy mein bhi reflect ho ga hum jab Sri Lanka ki madad kertai bharat bharat its neighborhood jayega humari geopolitics non interfering ho hum bholenge bhai trade kertai aap apna kulture rukho hum 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 kulture rakhenge basically what did narendra modi say i don't even care man they're irrelevant to me of course that's that so i am very positive about the indian story i am very positive about the indian diaspora yes i believe the diaspora has fine abh diaspora confidence yeh des saal pehle meh yaah peh khud 2001 2 meh rahe chuka hong or aaj meh rahe hong diaspora meh confidence nahi hota tabhi dharai sehme se paisa kamalo bas magar abhi india ko dhekhte hai toh diaspora kudha hum bhi chode ho gaye toh abhi yaah peh so yeh ho rahe kya ideal messaging in nahi but messaging start hoti hai so it's like you know how you learn how to swim you're thrown in the water then you you know faff around a bit you smack your hands and legs and then you floor then you develop a proper stroke and then you start doing it I think we're in the phase of faffing a little trying improve kya neeti ko waapas anah intellectual discourse ko waapas anah kiun ke hum sirf eek traders ki nation bant ke na reha chahi hama sirf paise kamane ke chakkar me na pade rehing hama think tank chahi hama is tarah ki kata chahi hai na stick chahi 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 chuk yeh kata bhe dharam ke bare me yeh philosophy sanatani dharam bhi philosophy yes wo bhi dharam nahi hai jis tarah ka quote unquote is why darshan kata na quote unquote dharam hota hai to is sari situation me hama hama ki meri hum sab ki yahi koish honi chahi hai ki jo intellectual discourse hai joh creative discourse hai joh artistic discourse hai woh bhi humarai hama bade or sanatani values joh 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 zemien ke sats chudhi hoi dharti ke sats universe ke sats asman ke sats chudhi hoi hai woh bhi aag flow krein or eek alternate vachar dharam chalye conclude kreate hoi koji ais baat joh aaj ke vlog me aap adam krena chahe woh bhi krein or sath hama hama viyu us ko ye bhi assurance dh ke jab aap gta mein hong ke to hum harre saith zyada se zyada milen ghe daakke hum ye baat chee different angles se aag lhe kre chalye dhkye i think ye aap ne bhot sahi nafs pakdi ye ki the one criticism that can be levied on the indian discourse is the lack of intellectualism and and mujhe dar kai bar lagta hai ki hum intellectualism ko malign ni karna chihye to be intellectually sound and to be truthful and accurate is a good thing not a bad thing the problem is because the left lied so much in india that we have become anti intellectual we should not be anti intellectual we should be like these intellectuals failed us now let's do better scholarship let's singers let's have better writers and for that you can't have and better media too yeah but important very important like my critique of indian podcasting always that you have to chasing clicks you know right now you have to go beyond clicks and there are very few of us I unfortunately have to say and I know I am one of them and I am one of the very few Indian podcasters who doesn't chase I don't chase clicks I chase intellectualism and to my utter shock like india jasi country in hinduism charts my book amazon number two and I am glad it's number two but to for a person like me to be there it is important and the same thing applies to the diaspora I think the diaspora is very reactive at many times they should not be reactive they should do solid work and these things happen and people start taking a stand then they realize this is wrong and as far as me being I will come and I will come and I will book launch there I am more than welcome I am happy to talk to them we are going to have a lot of time you and many others are going to be there and and there are many things and it's all happening or a thing in Indian community and Hindu community in the Hindu community stop creating content thinking only Indians and Hindus are going to watch you the moment you create content thinking the world is going to watch you is when you are a true content creator every time I have written book I thought that it only Indians will read I said not Americans read my book I like I am going to you and I have citations ہم کر رہے ہیں تو کیونکہ مجھے ڈاوٹ آنے شروع ہوگا ہے من اللہ تم لوگ میری بک کو برابر ویٹ کر رہے ہونا کی فلوز کیوں نہیں نکال رہے ہو تم لوگ میرے میں میں لیٹرally I used to have conversations with my publisher but they assured me there's like no question and now I know after the response to the book because even the left has read my book and even they said nahin citations are right your points are valid so we will do that and my book is not just for I don't want to be a frog in the well neither socially nor intellectually I am in that sense a true globalist I believe in writing material for everyone so I hope this book is not just read by Indian origin people but non-Indian origin people also engage with my ideas and let's see where the chips fall بہت اچھی آپ نے بات کی یہ ہمارا جو ہے idea ہے کہ جو ہماری وچار دارہ ہے وہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے وہ global ہے اس کو global ہونا چاہیے اور اور ہماری جو آڈینس ہے وہ beyond us بھی ہونی چاہیے yes کیونکہ benchmark western world نے set کی ہوئے ہیں yes Oscar کس کو ملنا ہے اس کا فیصلہ Americans نے کریں گے yes nobel prize کس کو ملنا ہے اس کا فیصلہ westerners کریں گے ہم کیا وہ سمیں آ سکے گا کہ ہمارا نلنڈا ای وارڈ بھی کسی prince کو جائے بالکل کسی گورے رائٹر کو ملے اب وہ سمیں آ گیا ہے بالکل آپ میں ہم سب مل کے یہ کام کریں اور اس سلسلہ میں ہم میں اعلان بھی کرتا ہوں ہم ایک بہت بڑا think tank آپ کے ساتھ مل کے شروعات کر رہے ہیں چلو بڑیاں آنے والے دنوں میں باتشیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی thank you چونکہ آپ یہاں ہیں تو یہاں پہ ہوگی ورنہ skype پہ zoom پہ اور stream yard پہ تو available yes thank you very much thank you بہت شکر گزار ہے آپ کے thank you very much for having me you've always been very kind to me so I always have a special place in my heart for you and bhabi both thank you thank you very much views باتشیت سنی آپ نے کوشل مہرہ کی جانی پہ چانی ہستی جانے پہ چانے دوست ناستک کو آپ بائی کیجئے ہمارا ساؤت ویشن لٹری فیسٹیول میں اس بار دھرما فیسٹیول ایک دن کا ہوگا جس میں یہ کتاب فیچر بوک ہوگی اور ایٹیند آگست اسی سال اور پھر ہم باتیں اور بھی کریں گے جب ہم دونوں مل بیٹھیں گے اور بہت ساری باتیں نہ صرف ان کی کتاب ناستک کے حوالے سے بلکہ جو ہمارا اپنا وچار دھارا ہے اس حوالے سے اور جو انٹرنیشنل ایشیوز ہیں ان کو ہم کس لینڈ سے دیکھتے ہیں کس لینڈ سے وہ ہمیں ریزولو ہوتے یا سالو ہوتے نظر آتے ہیں یہ بھی ہم باتیں کریں گے آج کی بات چیز دیکھنے کا بہت بہت دھنے واد آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری اپ راکو ایمازون انڈرویڈ ایپل پہ ڈاؤنلوڈ کر کے you can watch us 24 7 our views news reviews and entertainment marketing subscribe tag tv youtube channel and press the notification button